اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنگ کی آواز کو ڈرالیں گے یہ بہادر ماں کے بیٹے ہیں پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے تیرے باپ سے لیں گے تیرے باپ بھی دے گا ہم لے کے رہیں گے دا ہے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زباں میں آج ہم لوگ سب جو یہاں پہ آئے ہیں یہ اس لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں ظلم سے جبر سے استبداز سے گولی سے اور گالی سے اگر آزادی پسندوں کی تحریکیں دبائی جا سکتی اگر ان کو سپریس کیا جا سکتا یا ان کو آزادی سے دور کیا جا سکتا نہ آج دنیا کے نقشے پہ کشمیر کی سٹرگل ہوتی نہ آج فلسطینیوں کی سٹرگل ہوتی یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس ازادی رائے کا جو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اس کو دبانے کے لیے کون سی قوتیں کار فرما ہے ہم آپ کے سامنے صرف ایک بات کر رہے ہیں ہم تو چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے ہم تو چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے اور تُو سمجھتا ہے ہمیں تُس سے گلا کوئی نہیں امران ریاض ہو سمی بھائی ہو ارشد بھائی ہو جمیر فاروقی ہو یا کوئی بھی ہو یہ پاکستان اور پاکستانیت کا مقدمہ لڑے ہیں ان کی سابر شاکر ہو یہ پاکستان کا مقدمہ لڑے ہیں وہ مقدمہ جو پچھتر سال سے پاکستان کے ظلم اور جبر اور استعداد کے نیچے تبا ہوا تھا پوری پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس تارہ ہیں پاکستان کے اندر آزادی رائے کا پاکستان کی صحیح حقیقی آزادی کا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنکی آواز کو ڈرالیں گے یہ بہادر ماہوں کے بیٹے ہیں اور ان کے پیچھے پاکستان کی کروڑوں ماہوں کی دعائیں کھڑی ہیں آج آپ نے دیکھ لیا نہ یہ دبے ہم ڈٹ کے اپنے ملک کا غداروں کے سامنے مقدمہ بھی لڑیں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ ہمیں سب معلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے لہٰذا آپ قوم جاگ اٹھی ہے آپ اس آزادی کے تحریک کو یوں دبا نہیں سکتے پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی تیرا باب سے لیں گے آزادی تیرا باب بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی